جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے بزنس ہب ہے سب سے بڑا شہر ہے بات بھی سب اس شہر کی کرتے ہیں دعوے دار بھی سب جماتے ہیں اس شہر کی بنتی ہیں لیکن سنتا کوئی نہیں ہے لیکن کرن سنے کون کہیں کس سے کیونکہ کہتے آئے ہیں لیکن کوئی سنتا نہیں آیا باتیں بہت لوگ کرتے آئے ہیں ملاقاتیں بہت لوگ کرتے آئے ہیں گیس کے مسائل پر بھی بات ہو جاتی ہے کیا الیکٹرک کے مسائل پر بھی بات ہو جاتی ہے لیکن جو سارف ہے بھائیہ وہ پریشان ہے کیونکہ نہ گھر میں لائٹ ہے نہ گھر میں گیس ہے اور اب ذرا ہم کیا الیکٹرک کے ستن کی بات کر لیں سب سے پہلے تو اب ایسا لگتا ہے کہ بھائی ہم کو کیا الیکٹرک کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے شدید گرمی میں عوام دن رات عذاب میں مبتلا ہے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ رات بھر بجلی بحال ہونے کا بس انتظار کرتے رہ جاتے ہیں بچے بوڑھے خصوصاً مریض اس ساری کی ساری صورتحال سے سخت پریشانی میں مبتلا ہے اور بجلی کی بندش سے آن لائن کلاسز اس سب میں بھی خلل واقع ہو رہا ہے سٹوڈنس بھی اپنے مستقبل پر خاصے تشویش میں مبتلا ہے دس دس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہے ہیں اور یہ دورانیاں جب اس حد تک پہنچ رہا ہے تو ساری فین کے الیکٹرک کے ساتھ حکومت سے بھی سخت نالہ دکھائی دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آدھا دن بجلی فراہم نہ کیے جانے کے باوجود بھی بلتو پورے دن کا ہی وصول کیا جا رہا ہے کراچی میں گزشتہ دس دنوں سے دن اور رات جاری بدترین بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم نہ کیا جا سکا اور بودھ کی بات اگر ہم کریں تو قریبا پورے شہر میں ہی تین سے چار بار ایک سے تین گھنٹے تک بجلی بند رکھی گئی کہ الیکٹرک نے لوڈ منجمنٹ سے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا بھی تو اب چھوڑی دیا ہے نورت نازم آباد نازم آباد نورت کراچی منگو پیر اورنگی ٹاؤن سرجانی ٹاؤن پاک کولنی سائٹ میٹرویل اور اس کے علاوہ کئی علاقے ایسے ہیں جیسے کہ شیرشاہ، کماری، لانڈی، گڈاپ، مختلف گوٹ، گلستانی جہور جیسے علاقہ مارڈل کولنی، کازم آباد، قیوم آباد چاروں سیکٹر سمیت متعدد علاقوں سے لوگوں نے یہی بتایا شہریوں نے یہی رپورٹ کیا سارف نے کے الیکٹرک کے یہی بتایا کہ گزشتہ رات ہر گھنٹے بعد ایک سے تین گھنٹے تک بجلی بند کی جاتی رہی جبکہ دن کو جاری رہنے والی لوڈ شیڈنگ یہ قصہ تو والا گیا جناب آپ کو بات یاد ہے کہ ملاقات ہوئی تھی حسد عمر صاحب کی بھی اور جب اعلان کیا گیا تھا رات کو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی کون سی رات ہے؟ وہ کون سی رات ہے؟ ہم سب کیلنڈر میں ہیں اور اپنی اپنی گھڑیوں میں تلاش کر رہے ہیں کہ یہ کون سی گھڑی ہیں جن کی بات ہوئی تھی ایک کے بعد ایک ملاقات کرتے ہیں کرتے ہیں کچھ نہیں ہیں اچھا دیکھیں یہ تو ستم سارے کے سارے اپنی جگہ ہمارے لیے تو موسم بھی سازکار نہیں شہر کا درجہ حرارت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے بجلی کئی کئی گھنٹے جاری رہتی ہے اس کی لوڈ شیڈنگ جاری رہتی ہے لوگوں کی زندگی دگنے عذاب سے گزر رہی ہے پانی کا حصول اس سب کے بعد بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے تو ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ کے سامنے یہ تفصیل تو رکھیں لیکن ساتھ کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اگر نیا دن سے کوئی آپ کے پاس پہنچے سما کا مائک آپ تک پہنچے تو ایک ساریف کیا کہتا ہے ایک ساریف کیا کہتا ہے ہم کل گئے مختلف علاقوں کا دورہ تو کیلے کہ میں سپیشلی گولی مار گیا اور وہاں پر کرن جا کر مجھے یہ احساس ہوا کہ لوگوں کی زندگی واقعی شدید متاثر ہو چکی ہے معاملات زندگی درہم برہم ہو چکا ہے ایک خاتون ہے وہ کھانا نہیں بنا سکتی اور وہ خاتون جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس کے حالات یہ ہیں کہ انہوں نے وہ ہوتل سے کھانا منگوا بھی نہیں سکتی وہ اتنی غریب ہے وہ بے بس ہے اور ایڈا سیم ٹائم جو مزدور طبق ہے وہ کہتا ہے راتوں کو ہم سو نہیں پاتے دن کو ہم کام کر نہیں پاتے ویسے بھی مزدوری نہیں ملتی تھی ابھی جب لائٹ نہیں آ رہی تو اس کی ورہ سے آپ کی ہیلتھ بھی زیارہ متاثر ہوتی ہے